سیدی خواجہ سے پر عرصہ فیضہ دے آپ کے قدم مبارک کے لئے جب اپنی گردن جھکا دی تو آپ کی دعا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ملک ہندوستان کی بادشاہی عطا کر دی اور ہندوستان میں جتنے بھی ولی اللہ ہیں اور قیامت تک ہوں گے آپ ان سب کے سلطان ہیں آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کا عدب اور غلامی کر کے لوگ مقام ولایت پر فائز ہو گئے کوئی خواجہ قدب الدین بنا کوئی بابا فرید کوئی محبوب الہی کوئی مخدوم سابر کوئی مخدوم اشرف کوئی فخر العارفین تو کوئی خواجہ حسن اور اگر کسی نے آپ کی بارگاہ میں بے عدبی کی تو وہ چاہے اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا ولی ہو اس کی ولایت چھین لی گئی بارگاہ خواجہ گریب نواز کا ایک ایسا ہی سبق آموز واقعہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹورک دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اپنے چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے اجمیر شریف کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ صاحب تصرف آسان لبزوں میں کہوں تو صاحب کرامت بزرگ حضور خواجہ گریب نواز کے مزار اقدس کے سامنے حاضر تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ خواجہ صاحب کی مزار کے گمبر شریف پر آ کر بیٹھ گیا ان بزرگ کو یہ ناغوار گزرا اور من میں خیال کیا کہ یہ پرندہ بے عدب ہے اور پھر اس پرندے کو ایک تیز نگاہ سے دیکھا ان کے تصرف سے وہ پرندہ فوراں مر کر نیچے گر پڑا مگر ایسا کرنے سے ان بزرگ کا حال سلب ہو گیا یعنی ان کی ولایت چھین لی گئی روحانی طور پر خواجہ گریب نواز رضی اللہ عنہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم کون تھے کہ تم نے اس جانبر کی نسبت ایسا خیال اور ایسا تصرف کیا ارے وہ بھی ہمارے منگتوں میں سے تھا تم نے یہ کیا کیا لہٰذا دوستو معلوم ہوا کہ ہم چاہیں کوئی عالم ہوں کوئی پیر ہوں کوئی منشٹر ہوں یا کوئی بھی ہوں جب بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان بزرگ کے شہر کی گلیوں میں جو کتہ گھومتا ہے وہ بھی مجھ سے افضل ہے اور خاص کر اگر بارگاہ خواجہ گریب نواز رضی اللہ عنہ کی ہو تب تو عدب کا بہت ہی خیال رکھیں کیونکہ وہ تو پیروں کے پیر ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ بزرگ جن کی نگاہ جلال سے ایک اچھا بھلا پرندہ فوراں گر کر مر گیا تو وہ بلی کتنے آلہ مقام پر فائز ہوں گے مگر ان کی ایک چھوٹی سی گلتی سے ان کی فقیری چھین لی گئی اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں مگر بزرگوں کے دروار میں کتنی بے عدبی کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا برائے مہربانی عدب کا خاص خیال رکھا کریں جو چھوٹ ملی ہوئی ہے اسے غنیمت سمجھیں کبھی بھی پکڑ ہو سکتی ہے اس واقعہ کا ریفرینس کتاب سیرت فخر العارفین پیج نمبر بن سکشٹی فور ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیڈبر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ